ہو جاتے ہیں اب وہاں جا کے کہیں نہ کہیں وہ چیز محفوظ ہوتی ہے اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے بڑا فرق اگر کہ تذکر میں اور تدبر میں بڑا فرق کیا یہ ایک باریک لائن ہے وہ کیا ہے دیکھیں ایک یہ ہے یاد دہانی جو آپ کو کنیک کرتی ہے یاد کرتی ہے اور تذکر جو ہے نا وہ غور و فکر کر کے اب آپ مزید اپنی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر کے آپ مسائل اور آج کی اپنے فی زمانے اب مجھے کیا ضرورت ہے ہدایت کی وہ آپ اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں آہم آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن قرآن آپ یہ کی بات ہے آپ نے فرمایا تذکر اور تدبر کی بات فسلو اہل الزکر انکنتم لا تعلمون وہاں پر تدبر کی بات نہیں ہو رہی ہے ذکر کی بات ہو رہی ہے سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم نہیں جانتے تو یعنی یہ اہل الزکر تدبر کی منازل کو ٹے کر چکا ہے وہ اہل علم ہیں وہ مسائل ہیں وہ علماء ہیں اب آپ نے ان سے مسائل کو پوچھنا ہے کیونکہ مسائل کا استقراج عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ جو علوم آپ کو سیکھنے ہیں لسانیات کے عربی زبان کے عربی عدب کے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اب آپ اپنے وہ علماء سے پوچھیں گے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولی صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء سیکھ کرنا ہے تو ہمیں غور کر کے کیا ملے گا ہمیں عام آدمی کو کیا ملے گا اور کیا اس کا طریقہ ہوگا تو عام آدمی جب قرآن کو اس ترجمے کے ساتھ اور یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ بنانے والا تم سے کیا چاہتا ہے وہ بنانے والے سے برہی راست ہم کلام ہے تم سے جب میں پڑھ رہا ہوں سور فاتحہ تو اللہ جلے شانہو مولی نجیب صاحب سے اللہ جلے شانہو کا کیا خطاب ہے اللہ جلے شانہو کیا فرمارا ہے وہ مجھ سے برائے راست کنیکٹ ہوتا ہے مخلوق خالق سے اور پھر یہاں پر تین چیزیں اس کی اللہ کا خوف اللہ کی عظمت اللہ کی محبت جو ایمان کے پریزرویٹیو ہیں ایمان اس کے بغیر پریزرویٹیو ہیں سبحان اللہ وہ ان معانی کے ذریعے حاصل کرتا ہے عام آدمی جب وہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی بڑائی پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کی بڑائی کے ترجمے کو پڑھ رہا ہوتا ہے الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے اور وہ الفاظ اس کے کانوں میں جا رہے ہوتے ہیں یہ جب پڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا ہے آسمان زمین کے نظام کو اور قرآن کریم نے اس جگہ پر جو دعوت دی ہے بڑی ریالسٹک ایگزیمپلز دی ہیں بہت ہی کومن مین ایگزیمپل دی ہیں جو عام آدمی کی اس میں کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے اپنا عام آدمی تمہیں آسمان زمین سورج چاند دن کا آنا دن کا جانا رات کا آنا رات کا جانا سورج کا گردش کرنا موسموں کا بدلنا زمینوں کے تغیرات تم دانہ ڈال کے آ جاتے ہو یہ دانہ کس طریقے سے پودا تو قرآن نے یہاں پر جو دعوت دیوی ہے آنتم تظر آؤنا امنا نظارے ارے تم ہوگا رہے ہو یا کھیتی ہاں ہوگا رہے ہیں کون ہوگاتا ہے یوں دانہ ڈال کے تم تو آ جاتے ہو تم تو پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ وہ زمین پھاڑ کے جاتا ہے پھر وہ نکلتا ہے وہ گریویٹیشنل فورس اب وہ کس کشش سکل کے خلاف چل رہا ہوتا ہے کون ہے وہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ جلل شانہ جب اپنی نعمتوں کو شمار کروارے ہوتے ہیں تو عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ہے عام آدمی کا لیویل کہ تین چیزیں اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں جو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اللہ کا خوف اب یہ کب حاصل ہوتا ہے جب وہ تدبر کرتا ہے تدبر کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ کوئی گزرتا نہیں جائے گا پھر وہ آرام آرام سے ترجمہ پڑھے گا اور ترجمہ کو آرام سے پڑھے گا سب سے آسان صورت ہوگی کسی عالم سے پڑھے گا میسر نہیں ہے تو ترجمہ تراجم موجود ہے تفاصیر موجود ہیں اس کو پڑھے گا کیونکہ وہ کنیکٹ ہونا چاہے گا کہ اللہ جلی شانو مجھ سے مخاطب کیا چاہ رہا ہے سبحان اللہ اور پھر یہاں پہ وہ اپنے لیے رہنمائی نکالے گا اپنے آپ اب یہاں پہ ضروری ہوگا کہ پھر ہمیں جہاں پہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ جہاں پہ مسائل کی بات آئے گی وہ جو چند آیات ہوں گی بعضوں نے کہا وہ تین سو بعضوں نے کہا پانچ سو وہ جو مسائل کی آیات ہیں وہاں پہ ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا اللہ والو کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ یہ مسائل ہیں یہاں میں رگ گیا ہوں اور وہاں اپنا نتیجہ غور و فکر کے بعد برامد نہیں کر لینا چاہیے کیوں کیونکہ آپ کا پروسیسر اس کے لیے نہیں بنا ہے آپ کا پروسیسر وہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے وہاں پہ کیونکہ آپ کا پروسیسر کے اندر جو چیزیں چاہیئے تھے علوم وہ اس پروسیسر کے پاس نہیں ہے سیلف ٹاٹ آدمی کئی مقامات پر تو سیلف ٹاٹ ہو سکتا ہے لیکن جو سا آپ فرما رہے ہیں اس میں اللہ والے کی صحبت بہت ضروری ہے اللہ اکبر جو مفتی صاحب بات فرما رہے تھے اللہ تعالی مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے اللہ ہم سے لے کے ونناس سکی مجھے علامہ اقبال کا واقعہ یاد آ رہا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال جب میٹرک کا امتحان دے رہے تھے تو ان کے والد آتے جاتے ہیں ان سے ایک بات کہتے تھے کہ تمہیں اگزام یہ دے لو تو مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے اگزام ہو گیا علامہ اقبال کا تو ایک دن اقبال اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ ابباجان آپ مجھ سے کوئی بات فرمانا چاہ رہے تھے اگزام میں رہو گیا ہے آپ فرمائیے وہ کونسی بات آپ مجھ سے آپ فرمانا چاہ رہے تھے تو اقبال کے والد نے اقبال سے کہا کہ بیٹا جب بھی قرآن پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے جو آپ نے بات فرمائی نہ کہ قرآن کریم مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے اور قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یعنی ایک تقریری انداز کروائیں گے آپ سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ جو تدبر ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن کریم پر تدبر کرنے کے آداب کیا ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر لے اللہ رسول کریم ما بات انیخ صاحب ابتدائی باتیں ہیں مفتی نجیب صاحب نے جو ارشاد فرمائی ہیں میں دو تین باتیں اس میں اضافہ کرتا ہوں جی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن کریم اتارا تو یہ عجیب و غریب کتاب ہے اس معنی میں کہ یہ ایک عام آدمی کو بھی مخاطب کرتی ہے اور ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتی ہے کہ جو بڑے اہلِ عقل اور اہلِ علم ہیں دونوں کو مخاطب کرتی ہے لہذا چاہے قرآن کریم میں تدبر کا حکم ہو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم ہو قرآن کریم میں غور و فکر کا قرآن کریم پر عمل کا وہ درجات کے لحاظ سے خطاب ہے ایک عام آدمی ایک دہاتی آدمی ایک وہ آدمی جو کہ بکری چاہ رہا تھا ایک وہ آدمی جو عام مزدور ہے ایک وہ آدمی جو کہ اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے اس سے بھی مخاطبت ہے تدبر کی مگر نیچے کے درجے میں اور ان لوگوں سے بھی خطاب ہے جو کہ اس معاشرے کے اندر مختلف نظام بنانے والے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں مختلف فیصلے کرتے ہیں ان سے بھی خطاب ہے تدبر قرآن کریم میں جگہ جگہ اگر ہم قرآن کریم میں تدبر کا لفظ غور کریں تو ایسا معالم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بہتی سامنے کی اور سادہ باتوں کی طرف متوجہ کراتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں تدبر کرو جیسے کہ ان کے دلوں پر تعلی لگے میں یا ایک اور جگہ فرما یہ قرآن کریم میں غور فکر نہیں کرتے یا یہی کتاب ان انزلنا ہو لے مبارک اللی اتدبرو تو یہاں سے ہمیں قرآن کریم کا ایک حق معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم پر ایمان لانا ایک مسلمانوں پر حق ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت ایک حق ہے اسی طرح قرآن کریم میں غور فکر کرنا بھی حق ہے یہ غور فکر دو مقاصد کے لئے ہوتا ہے ایک تو بنیادی طور پر ان مقاصد کے لئے ہوتا ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن کریم نازل کیا یعنی حلال اور حرام کا فرق توحید کی دعوت رسالت پر ایمان آخرت پر ایمان ایک تو ان بنیادی چیزوں کے لئے ہے اور دوسرا اس چیز کے لئے ہے جو کہ بہت اہم بات ہے کہ جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس معاشرے کا ایک نظام اخلاق بنتا ہے اس معاشرے کے اندر جو بازپرس کا نظام بنتا ہے اس معاشرے کے اندر جو سیاسی سماجی معاشی معاشرتی چیزیں دھانچا تشکیل پاتا ہے تو اس کے اندر کیا صفات ہوں کیا اس کے اندر عالی اقدار ہوں اس کے لئے بھی قرآن کریم تدبر کی طرف دعوت دیتا ہے چنانچہ جب ام نومن حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا معلوم با کہ قرآن کریم ایک ایسے اخلاق کی ایسے نظام اخلاق ایسے نظام سیاست اور اس کی تربیت دیتا ہے جس کے اندر صرف حلال حرام نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم آلہ اور عدنہ کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ایک پورا دھانچہ پیش کرتا ہے جب وہ دھانچہ پیش کرتا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکمنتو عدل اماناتی الہلیہ کہ امانت لوگوں تک لوٹاؤ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اذا حکم تم بین الناسی انتحکمو بالعدل اس طرح کی جو تعلیم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نکل کر آتی ہے کہ نہ صرف خدا پر ایمان لانا ہے اس کے پتارے بھی کتاب کو نافذ کرنا ہے بلکہ اپنا پورا جو معاشرتی دھانچہ ہمیں بنانا ہے وہ اس پر بنانا ہے ایمان پر یہ قرآن استدبر کی دعوت دے رہا ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنے نظام معاشرت مت بناو تم خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنے معاشی نظام سیاسی نظام مت بناو بلکہ کتاب ہدایت کی بنیاد پر بناو اب ایک آدمی اگر آکے سوال کرے کہ بھئی مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ میرے معاشرتی نظام کا سانچہ کیسے ہو میرا معاشی نظام کیسے چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلائی تدبرون قرآن غور کیوں نہیں کرتے تم یہ کتاب ہدایت ہے ہی تمہارے لیے اور یہ کتاب ہدایت کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے کہ دو سو سال کے لیے آئی ہو یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے آئی ہے اور اس زمانے میں دنیا میں تغیرات بھی ہوں گے آج ہم جس دور میں بیٹھیں اس کے مقابلے میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہم آج نہیں سوچ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا جامع اور اتنا اس کے اندر فلیکسبلیٹی رکھی کہ یہ ہر دور کے لحاظ سے اس کے تغازوں کے لحاظ سے یہ آ سکتی ہے ان ساری چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبر کی دعوت دے رہے ہیں غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کل کلا تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دینا کہ یہ قرآن تو پرانے وقتوں کے لیے آیا تھا آج جو ہمارے یہاں لوگ اکثر یہ دعویٰ سننے کو ملتا ہے تو آپ ان لوگوں سے جا کر اور آپ مستزادہ ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ ان لوگوں سے جا کر صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن کریم کی کبھی دس آیات پر بھی تدبر کیا ہے جو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ترجمے سے پڑھا ہے ترجمے سے پڑھا ہے تدبر تو آگے کی بات ہے کہ کبھی آپ نے دس آیات بھی پڑھی جس کی بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ آج کے دور کا قرآن کریم ساتھ نہیں دے سکتا تو یہ بات آتی ہی جب ہے تو اس وجہ سے یہ بات بڑی اہم ہے انیخ صاحب تدبر کی بات اس لیے اہم ہے کہ تدبر قرآن ایمان کا حصہ ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے تو کبھی آپ اس پر عمل کر نہیں سکتے ایمان کی حد تک آپ رکھیں گے جیسے ہمارے یہاں ہیں جس دان میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما بھی دیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی سے بروز قیامتی شکایت کرے اللہ نبی شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا ان قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا کس خدر درد مند شکایت ہے آپ غور کریں اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ سب کچھ جو مجھ پر اترا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کیلئے تشریف لائے تھے دنیا سے چلے گئے آپ نے جو کچھ دیا وہ حدیث اور قرآن کی شکل میں تو اگر ہم اس میں تدبر نہیں کرتے صرف اس پر ایمان اور تلاوت تک محدود کرتے ہیں تو عملی طور پر ہم اس کو اپنے معاشرے سے نکالتے ہیں جو آدھ ہمیں دکھ رہا ہے اس وجہ سے تدبر ایک بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے نیچے سے اوپر تک تمام لوگوں کے پر آتی ہے اور اس ذمہ داری سے جب ہم غفلت بڑتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی طرف سے وہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان کی دلوں پر تالے پڑے میں تو ہمارے دلوں پر تالے پڑے میں ہو اور ہم قرآن کریم کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں صرف یہ کہیں کہ مبارک کتاب ہے کبھی بچی کی رخصتی کراتے وقت سر پر رکھ دیں اس کے یا ہم قرآن کریم یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا مگر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان تو لائیں تلاوت تو کریں لیکن نہ اس میں تدبر کریں نہ اس پر عمل کریں نہ کوئی اور کام کرنے پر راضی ہوں یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مسلمانوں میں چھوٹے فرض سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور بڑے افراد سے بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ اس کی عقل کے مطابق اس کے منصف کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر جو بات فرمائے مفتی صاحب نے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے شکایت کر رہے ہیں یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورا میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ اکبر ہم تو بات کریں تدبر کی تو پہلے قرآن کریم سے قربت تعلق مال قرآن اللہ اکبر اس کے بعد ہم تو عجمی ہیں ہماری مادلی زبان عربی نہیں ہے تو ہم تراجم کی طرف جائیں کون سی نماز ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ذرا ہم باہر لوگوں سے معلوم کریں کہ سورہ فاتحہ الہم سے لے کے ولداللین تک اس کے معنی کیا ہیں ترجمہ پڑھا ہے 99% لوگ یہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم تو یہ تو اللہ کا آفاقی پیغام بلکہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آخری شریعت آخری کتاب آخری رسول اللہ اکبر اور ہم آخری امت ذمہ داری ہیں جو آپ فرما رہے تھے اللہ اکبر تو اب یہ کہ اس پر ہم کس طرح غور کریں آپ ہم سب کو تعلیم کیجئے بتائیے کہ قرآن سے تعلق کیسے پیدا کیا جائے تعلق پیدا ہوگا تو اس کے بعد تدبر پیدا ہوگا تو پہلے تعلق اس کے بعد تدبر کیا اچھی بات فرمائی کہ بیٹی یہ نقصتی ہو رہی ہے تو قرآن کریم سر پر کہ چھاؤں میں کہ چھاؤں میں بیٹی رخصت ہو رہی ہے اور بیٹی نے بھی الحمدللہ پوری زندگی پر قرآن کریم کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے کہ بیٹی کھول کے دیکھے الحمدللہ سے لے کر ونناس تک اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت کر رہا ہے تو طریقہ اکار اس کا کیا ہوگا انشاءال فرمائیے غور کیسے کیا جائے تدبر کیسے کیا جائے دیکھیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے نظام سے چیزوں کو شروع کرنا ہوگا میرے گھر کا نظام میری مسجد کا نظام میرے مکتب اور تعلیمی ادارے کا نظام ٹھیک ہے ان تینوں جگہوں پہ قرآن کریم کو ترجیحات میں شامل کرنا ہے دیکھیں بچے کی زندگی میں جب یہ آئے گا جب بچہ ماں واپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے گا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور ان کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ڈسکس کرنا آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوالات اوبرتے ہیں کچھ سوالات کے جواب آپ کو آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے پھر آپ کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھیں گے یہ جو پورا پروسس ہے تربیت کا یہ ہے کنیکشن کا پروسس اس پروسس سے جب آپ اس بچے کو ایک مرتبہ گدارتے ہیں تو یہ بچپن کا پچپن تک نقش ہو جاتا ہے پھر یہ دیکھیں بچپن کی نصیحت آپ کے مزاج اور ضمیر پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اب آپ نے اس کو یہ نصیحت کر دی بیٹھے یہ پڑھنا ہے قرآن اب آپ قرآن پڑھنا ہے پھر آپ قرآن کو اپلائے کر رہے ہیں اب آپ اس کو اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی میں اسی طرح مساجد کے اندر درس قرآن ہو حلقہ قرآن ہو دیکھیں ایک ہے ایک ہی آدمی بول رہا ہے سب سن رہا ہے نہیں آپ اس کو ڈسکرس کریں ایک ہے درس قرآن آپی کے بعد کو آگے بڑھاتے ہوئے درس قرآن کی محکم اب ہونے لگی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہونی چاہیے بڑی برکتیں ہیں اس کی لیکن اس سے شاید آگے کی چیز ہے مطالعہ قرآن تو اب دیکھیں مطالعہ قرآن کیلئے ہمیں اس کے لئے آگے ایک رونٹ میپ دینا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بنیادی چیز دیکھیں کتاب سے مناسبت کے لئے کتاب جو آپ اگر آپ شیکسپیر کو پڑھیں نا شیکسپیر کو انگریتی میں پڑھیں تو آپ کو کچھ اور لگے گا اس ڈرامے کا ترجمہ پڑھیں گے آپ شیکسپیر کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو شاید وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس طریقے سے قرآن کریم کا تو یہ موجزہ ہے کہ اس کے ترجمے میں بھی طاقتور ہے جان ہے اس کے ترجمے میں لیکن میں سواجتا ہوں کیوں نہ ہم اداروں کے اندر اس عربی زبان کو قرآنی عربی کو شروع کریں تاکہ بچوں کا عربی زبان سے بھی مناسبت ہو ایک کام کیونکہ مطالعہ کیلئے یہ بہت ضروری ہے لیکن مطالعہ جو ہے نا وہ زبان سے مناسبت چاہتا ہے دوسری چیز یہ ہے جو اب اس سے آگے کی چیز کرنے کی ہے اور خاص طور پہ جب ہمارے ذہن میں اللہ کا شکر اوپڑا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے دیکھیں اب تدبر قرآن ایک ہے انفرادی لیول پہ تو میں انفرادی سطح پہ تو کر سکتا ہوں جو مفتی ارشاد صاحب آنگر قدم بات کر رہے تھے نا کہ نظاموں کی تشکیل اس کے لیے جماعتیں چاہیے آپ کو اب آپ اپنے اس موجودہ علوم کو حاصل کر کے اس کے تناظر میں اب اپنے قرآن کا تدبر چرو کرنا ہے آپ کو چیلنجز پتا ہے فائنانشل اکنومک یہ چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کا حل میں نے قرآن کریم سے نکالنا ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی چیئرز ہمارے کتنی یونسٹریوں مقائم ہیں یہ معاملہ آگے کا ہے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی مختیر شاہ صاحب نے فرما رہے تھے کہ ہمارا دین دین مکمل ہے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ جو اگر معیشت کے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہلا یکونا دولت ہم بینہ لگنی آئے منکم قرآن کریم بتا رہا ہے حکمران کی ذمہ داری کیا ہے اللہ ذینا مکل ناؤں پہ لڑ دے عقام و صلات وات و الزکاة وغیرہ وغیرہ سب باتیں ایک عام آدمی مجھ جیسا آدمی ہیں مجھے قرآن کریم میں تدبر کیسے کرنا ہے نظاموں پہ جو آپ بات فرما رہے ہیں بجا بات ہے نظام ہمیں ایک اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے الہاد کا یہ کیا اللہ کیا رسول کیا قرآن کس کی بات کر رہے ہیں انسان کا شعور بہت بلند ہو گیا ہمیں اب ناؤزباللہ 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 ضرورت نہیں رہی اللہ کی ہم اچھا برا خود دیکھ رہے ہیں آج یہ بحثیں ہو رہی نا دنیا میں لیکن اس کو فیلحال ہٹا دیتے ہیں مجھے قرآن کریم پر غور کرنا ہے میں بائیس کروڑ اپراد جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے اولین مخاطب وہ ہیں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے دنیا پھر میں جا رہا ہے تو ایک عام آدمی وہ مثال کے طور پر میں یہ تیہ کر لوں کہ میں روزانہ کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا پڑھوں گا ہی نہیں ان کو اپنے اندر اتاروں گا یا اتاروں گی تو اس انداز سے اگر یہ سفر ہو دیکھیں اس میں اس میں بلکل اسی طریقے سے ہم تین آیات ایک رکوع کوئی ایک تیہ کر لیں ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ پڑھیں آپ اس کو ترجمے کو پڑھیں تفسیر آسان میسر ہو تو اس تفسیر کو پڑھیں علماء کی اور پھر اس کے بعد یہ مراقبہ اپنے اندر کریں کہ اب یہ میرے اندر کیسے ہوتے گی مثال کے دور پر وہ آیات ہیں قرآن اللہ جل لے شانہو نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے تو اب میں یہ کروں گا یہاں پہ کہ میں بھی اپنی گفتگو میں اللہ کی صفات سبحان اللہ اب آپ نے اس کو کنیک کرنا ہے اچھا جب آپ مراقبہ کیا کرے گا مراقبہ یہ کرے گا کہ آپ کے محسوسات اور آپ کے تھوٹس اور انٹینشنز اس رومیٹیل کو کر کے آپ کی وہ جذوات اُبھارے گا کیونکہ اب آپ اپنے اب آپ کا تھوٹ پروسس جو ہے نا اس پہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ اللہ جل لے شانہو مثال کے طور پر آپ نے دعوت پڑھی اللہ جل لے شانہو علیم ہے اب آپ نے کہا اللہ کا علم کتنا بڑا ہے اللہ اتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں اللہ کا علم کامل ہے اللہ جل لے شانہو جو ہے زمانوں سے پاکے ہیں اللہ کیا پاس ٹینس ہے فیوچر ٹینس نہیں ہے اللہ جل لے شانہو کیا سب حالی حال ہے اب آپ اللہ کی علم لا متناہی علم اللہ تمارک و تعالی کی صفات پر غور کر رہے ہیں جتنا جتنا غور کر رہے ہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں بچوں میں بیٹھ رہے ہیں خواتین سہیلیوں میں بیٹھ رہی ہیں اب وہ اللہ کتنے علیم ہے اللہ کتنے سمیئے ہیں اللہ سب کی سن رہے ہیں ہم تو ایک دو آدمیوں کی نہیں سن سکتے اللہ جانوروں کی بولی ہے اب آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے جس کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس کی محبت خود دل میں گھر کر جاتی ہے اب اللہ کی محبت آ رہی ہے قرآن کریم کی محبت آ رہی ہے اب آپ آگے چلے قرآن نے جو ہے آداب بیان کرنا شروع کی ہے قرآن آداب اب آپ اس کو اپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے اندر ایک مراقبے کی کیفیت ہے کہ بھئی یہ میرے اندر کتنا آتا جا رہا ہے دعوت دے رہے ہیں اس قرآن کی قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ وہ کنیکشن ہے دعوت دینا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا جو ہم نے صفات پڑھی اس کو ہم بیان کریں بچوں میں بیان کریں دیکھیں دعوت جو ہے نا جب آدمی دے رہا ہوتا ہے میرا کان آپ کے کان سے زیادہ گریب میں بول رہا ہوں پہلے مجھے پہنچ رہی ہے پھر تب کو پہنچ رہی ہے نا دعوت دینے اگر میں دعائی ہوں تو پہلے مجھے سمجھ لینا چاہیے نا کہ یہ قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اب تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنا مراقبہ کرتے چلے جائیں اپنا محاصبہ کرتے چلے جائیں میرے اندر میرے گھر میں کوئی ہم نے عدب پڑا قرآن کریم کا عدب پڑا قرآن نے کہا کہ مجلس تو خیر کی وہی ہوتی ہے جس میں کوئی اچھی بات کی جائے نیکی بات کی جائے اب بیٹھا ہے کہ ہم سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری مجلس میں یہ خیر کی مجلس ہے قرآن کی نظر میں یہ کونسی مجلس ہے اب آپ نے محاصبہ کر لیا کہ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے گھروں میں داخل ہوتے وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب ہم گھروں میں داخل ہوتے تو اب کیا ہو رہا ہے قرآن کا مطالبہ ہے قرآن مجسم قرآن چوبیس گھنٹے کی زندگی کی کتاب ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس سے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اب آپ نے ٹوئنٹی فور سیون میں ہر لمحے کو قرآن سے پرکنا ہے اس طرح اب آپ نے کنیکٹ ہونا شروع ہوں گے تو ہم تھوڑا تھوڑا سے ہی شروع کریں جیسے آپ نے فرما دیا ایک کہ لیمٹ آپ نے بتا دی کہ بھائی چلو تین آیات سے شروع کریں کم از کم اور اس میں کتنی دیر لگے گی کتنی دیر لگے گی پندرہ اور اس کا طریقہ کار ہے اگر یہ بنانے تو کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ باپ ہیڈ آف ڈی فیملی وہ خود بیٹھے بیوی بیٹھے بچے بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے پندرہ منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں اس کا آغاز ہو گیا آغاز ہو گیا روزانہ ہم رات کو کھانا کھانے سے پہلے قرآن کریم کی تین آیات پہ بات کریں گے اور جو آپ نے بات فرمای بڑے اہم بات کہ سوال آئے گا آئے گا آئے گا اولاد سوال کرے گی تو سوال کا جواب دینی کی مجھ میں اہلیت ہونی چاہیے تو اس لیے پہلے میں پڑھوں گا قرآن کریم اب جب وہ میں پڑھ رہا ہوں گا تو مجھے دیکھ کے خود با خود وہ بچہ تو نقال ہے وہ خود با خود شروع ہو جائے گا دیکھ کے اس کا کنیکشن تو ڈیبلپ ہو ہی جائے گا اور جب آپ اس پروسس سے گزاریں گے نا پوچھنے کے وصل الزکرہ اب وہ جو پروسس ہے نا وہ ہے کنیکٹیوٹی کا قرآن سے تعلق پیدا کر دیا آخر دم تک آخر دم تک یہ جو ہے نا یہ اتنی بڑی شیلڈ ہے اتنی بڑی شیلڈ ہے کہ آپ نے اس کو ہر جگہ جہاں وہ جائے گا وہ انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہے گا اس کے ساتھ آپ ہی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر وقتی طور پر یہ بچہ جیسے پانچ آٹھ سال دس سال بارہ سال تک تو تعلق قائم ہو گیا لیکن کسی وجہ سے حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ تعلق ٹوڑ گیا دس بارہ برس پندرہ برس وہ بچہ کہیں اور چلا کسی اور محاول میں لیکن کیونکہ وہ تعلق جو بسپن کا قرآن کریم سے والدین نے پیدا کر دیا تھا وہ جگہ بناتا ہے اور دو بارہ وہ تعلق قرآن کا سامنے آگے جیسے آئے گا نا سگنل آنے شروع ہو جائیں گے جب اس جگہ پر وہ سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں فوراں ماحول میں پہنچے گا سگنل آنے شروع ہو جائیں گے کنیکٹ ہو جائے گی کنیکٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس موجود تھا آپ نے اس کی پروسیسر میں ہارڈ ڈسک میں ڈالا ہوا تھا وہ فوراں اٹھائے گا کنیکٹ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے جن بچوں کی ماں انہیں بچپن میں درود شریف سنا دیتی ہیں لوری میں تو ان بچوں کے بگڑنے کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب اصاف جو بات فرما رہے تھے مبتی صاحب یہ بہت اہم بات شاید اہم ترین بات ہے کہ قرآن مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے جب میں تدبر کروں گا تو سمجھ میں آ جائیں یہ پوری بات ہے مجھے اور کہ لوگ ہماری طرف آنے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے کی پڑی نہیں رہتی ایک آدمی کو للک ہو تڑپ ہو اللہ کی طرف جانے کی تدبر کی تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جب دو جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ علم کی بھی سطح ہیں تدبر کی بھی سطح ہیں پھر ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہو جاتا ہے اللہ اکبر ارشاد فرمائیے طریقہ کار to do's کرنے کے کام صاحب دیکھیں اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے نقومت تخذ وحاذ القرآن محجورہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے تو یہ چھوڑنے کا عمل ہمارا ہے کیا دیکھیں یہ بڑا لمبا ایک عمل ہے جس کے تحت ہم گرفتار ہوئے اور اب ہم قرآن کو حد تک لے آ چکے ہیں کہ اس کی تلاوت تک اب ہمارے یہاں ترک ہوتی جاری ہے دیکھیں قرآن کریم سے پہلے لفظ کے حد تک تعلق جوڑنا چاہیے جو کہ تلاوت ہے اس کے بعد اس کے فہم اور تدبر کا تعلق قائم ہونا چاہیے اور فہم اور تدبر کے تعلق کے بہت سارے درجات ہیں فرد کے رخ پر بھی ہے خاندان کے رخ پر بھی ہے ادارے کے رخ پر بھی ہے ہمارے یہاں جب کوئی اخلاقی چیز پڑھائی جاتی ہے ایتھکس پڑھائی جاتے ہیں منیجمنٹ سائنس پڑھائی جاتی ہے یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یہاں بھی تعلق علم کا ایک تعلق جوڑنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں عدل کا حکم دیتا ہے امانت کا حکم دیتا ہے خوف خدا کا حکم دیتا ہے دیانتداری کا حکم دیتا ہے نفاق سے بچنے کا حکم دیتا ہے یہ ساری صفات ان کی تعلیم قرآن سے جوڑنے کا ادارے کی سطح پر بھی ہونا چاہیے جہاں ہم جتنے بھی تربیتی تعلیمی ادارے ہیں خاندان کی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا موضوعاتی متعلق اور خصوصاً آج کے دور کے لحاظ سے جو چیزیں ہماری مربوط ہیں کہ خاندان کس طرح سے چلنے چاہیے کیا جھوٹ بولے بغیر کاروبار زندگی چلانا مشکل ہے ہم تو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فراڈ نہیں کیا جھوٹ نہیں بولا تو کام نہیں چل سکتا لیکن ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے اور قرآن کریم کی تربیت کیا ہے قرآن کریم کو ایک مقدس کتاب تک محدود کر دینا قرآن کریم کا تقدس بہت بڑھ کرے سب سے بڑھ کرے لیکن قرآن کریم کو اس حد تک محدود کر دینا کہ ایک برکت والی کتاب تو ہے مگر اس سے ہم کوئی چیز نہ سیکھیں جس کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں یہ قرآن پر ظلم ہے ہمیں تلاوت کا بھی رواج ڈالنا چاہیے یہ قرآن پر ظلم ہے ظلم ہے یہ اور یہ تو وہ بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سب سے زیادہ امدہ اور احسن اور مضبوط بات کی طرف یہ قرآن ہدایت دیتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن سے اس تعلق کو قائم کرانا چاہیے کہ قرآن نہ صرف اللہ تعالی کا ایک پیغام ہے اس کو پڑھنے سے ثواب ہے اس کو پڑھنے سے برکتیں ہیں بلکہ یہ کتابِ ہدایت بھی ہے ہماری زندگی کے اندر جو احکام ہیں مسائل ہیں دیانتداری یہ سب چیزیں ہیں یہ پیدا کرنے کے لیے نکس صاحب ہم سب جانتے ہیں آج کے دور میں یہ بات ثابت پی ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے جو کرپشن کے اور بد انوانی کے واقعات سامنے آتے ہیں خیانت کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ لوگ جاہل نہیں ہوتے بڑے لکھے ہوتے ہیں سب کو جانتے بھی ہیں آخر کیا چیز کی کیمی ہوتی ہے خوفِ خدا کی اور تربیت کی اور اس کے لئے بہترین چیز انسانی ضمیر کو جگانے کے لیے انسان کے روح کے اندر اور اللہ کو وہ چیز کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومینین کی صفات یہ بیان فرمائی ہے تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِي نَيْخْشَهُنَ رَبَّهُمْ جو لوگ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں ان کی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کتاب تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہم والا تعلق پیدا کریں اور شروع سے کریں یہ جو میں موضوعاتی بات کر رہا تھا کہ ہم بچوں کی ہدایت کے لیے میرے دوست ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ منیجمنٹ سائنس کے حوالے سے قرآن کریم پر غور شروع کیا تو کہہ رہے تھے میں نے دو دھائی سال سٹڈی کی اور میں نے منیجمنٹ کے اس کے اندر سے اتنے سارے پرنسپل نکالے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہتے ہیں قرآن کریم کے جو انبیاء ہیں انبیاء اکرام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں ایسا کرو ویسا کرو وہاں سے چیزیں نکالیں اللہ کی نبی فرما رہے ہیں قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے تو اس سے باریک باریک انہوں نے کہ قرآن میں جب میں غور کرتا ہوں تو اتنی ساری چیزیں میرے سامنے نکل کر آئیں اور یہی وہ چیز جو تدبر ہے کہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے آج کاروبار کیا تم نے آج یہ کیا تم نے آج شادی کی تم نے آج اس طرح کا تعلق رکھا اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے مثال کے طور پر ہم جیسے آج کل کے دور میں ایک عام مسئلہ آجاتا ہے کہ برداشت کی کمی ہے ٹولرنس کی کمی ہے ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں فلا کی سٹڈی دیتے ہیں فلا چیزیں دیتے ہیں ہم قرآن کریم سے یہ باتیں نہیں نکالتے حدیث سے نہیں نکالتے یہ جو تعلق تدبر والا جس کے اندر ہم اپنی معاشرت کی اپنے تمدن کی اپنی تہذیب کی ساخ قرآن اور حدیث پر رکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ بات سکھائی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ الف سے اللہ اور بے سے فلا چیز کیوں نہیں سکھاتے الف سے انار اور بے سے بکری کیوں نہیں سکھاتے ہمارے یہاں جو یہ بات کہی جاتی تھی کہ الف سے اللہ سکھایا جاتا تھا اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ سارے دنیا کے کام چھوڑ دیں بلکہ اس کے احساس ہی ہوتی تھی کہ اس کائنات میں تمہارے لیے شناخت کی پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ خدا کی ذات ہونی چاہیے خدا کا پیغام ہونا چاہیے اور پھر جو مفتی نجیب صاحب بات فرما رہے تھے کہ خدا سے تعلق اور قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے اور صاف اور ان چیزوں پر جانا چاہیے ہمارے یہاں جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے قرآن نافذ کیا تو ہاتھ کٹا جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاشرہ چوروں کا معاشرہ ہے یہاں پر آتی سب کے ہاتھ کٹیں گے یہ بات آپ کیوں نہیں سکھاتے کہ قرآن کریم یہ جو بات فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں جب یہ پیدا کی جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر الحمدلللہ اس گئے گئے دور میں بھی بہت ساری صفات ہیں ان صفات کو مزید چمکانے کے لیے ان کو مزید سائقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے تعلق ظاہر قرآن سے بھی جوڑا جائے اور باطن قرآن سے بھی جوڑا جائے اور ہمارے یہاں آج کے دور میں جس چیز کی میں سب سے زیادہ کمی مسئل کرتا ہوں آپ نے یہ کتنی موہد مشکل بات فرما دی کہ ظاہر قرآن اور باطن قرآن الفاظ سے بھی جوڑا جائے اور معانی سے بھی جوڑا جائے اور خاص طور پر اور وہ کردار پیدا کیا جائے یہ جو موضوعاتی مطالعہ ہے ہر آدمی کا چاہے وہ جج ہو چاہے وہ فوج میں جاتا ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ کاروباری ہو چاہے منجمنٹ کا ہو اس کے لیے ایک نظام اخلاق یہاں سے نکالا جائے کہ یہ رب جو ہے نا ایسا آدمی چاہتا ہے میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک آدمی نمازی ہو تو دیانتدار بھی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ ایک آدمی نمازی تو بڑا اچھا ہے مگر حرام کھاتا ہے نمازی تو بہت اچھا ہے مگر بددیانت ہے نمازی تو بہت اچھا ہے مگر ظالم ہے نمازی تو بہت اچھا ہے مگر کسی کا حق مارا رہا ہے یہ ایک آدمی اخلاق میں بہت اچھا ہے مگر نماز سے تعلق نہیں تو ظاہری تربیت بھی اور باطنی تربیت بھی درکار ہے بلکہ تقاضہ دی مفتی صاحب قرآن کریم کو ایسے لیا جائے ایسے پڑا جائے یعنی ایسے قبول کیا جائے جیسے صحابہ اکرام نے لیا قرآن کریم کو اللہ اکبر دو دوز لاسٹ ٹو منٹس ارشاد فرما دیجئے آج ہم نے کیا سیکھا ایک تو قرآن کریم کا ہم کم از کم ترجمہ پڑھنا شروع کریں اس کے اندر غور و فکر کریں اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی حلقہ پندرہ بیس منٹ کا لگا کے بیٹھ ٹیک کریں آج سے پندرہ بیس منٹ ہم بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ ہم ترجمہ قرآن کریم پڑھیں گے اور آپ چاہے بالکل جوزمہ سے شروع ہو جائیں جو بچے روزانہ پڑھ رہے ہیں روزانہ وہ صورتیں اپنی نماز میں پڑھتے ہیں کہ میں کیا پڑھنا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی سطح کا کام یہ ہے کہ جو جس شعبہ زندگی میں ایک ڈاکٹر کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے ایک انجینئر کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے ایک عام مسلمان کو ایک بیوی کو ایک بہن کو ایک بھائی کو ایک باپ کو ایک پڑوسی کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے قرآن بتا رہا ہے کوئی قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ریاست یہ سوچے کہ ایک ریاست کے قائد کو قرآن کیسا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم وزراء کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم ذمہ داروں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اب یہاں اکیڈیمیا کرنے کا کام یہ ہے جو ہم اجتے دے گا لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمام موضوعات کے اندر ہم قرآن سے کنیکٹ ہوں اپلائیڈ قرآن جو ہے نا جو اس کی عملی تنفیظ ہے وہ جب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنی ماسز کی جو کریکلمز ہیں جو ماسز کی تعلیم ہیں اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم قرآن کریم سے کنیکٹ ہوں اور قرآن کریم کی جو وہ تمام کی تمام جو آیات ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں جو دعوت سے متعلق ہیں اللہ کی بڑائی سے متعلق ہیں وہ ہم بچپن سے بچوں کو یاد کرائیں سبحان اللہ آپ عدب کے آدمی ہیں اردو عدب کے آپ سے کوئی پوچھے کہ اردو عدب سے تو آپ چند شورا کا نام لیں گے آپ کہیں گے یہ اشار یاد کرا دیں اس کو تو اس کا تعلق پیدا ہو جائے قرآن کریم سے کیسے میں اپنے بچوں کو کچھ یاد کرا دوں موضوعات پہ دیکھیں ان موضوعات پہ یہ آیتیں یاد کر لو اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کوئی رٹہ توتہ نہیں 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 یہ جب نقش ہوگی نہ جا کے پروسیسر کے اندر جا کے تو وہ پروسیسر اپنا کام کرے گا یہ ترجمہ وہ کام شروع کر دے گا اپنا کام سبحان اللہ اور اللہ کی بدت سامل ہو جائے گی اور بس اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تدبر کی دو شرطیں ضرور ہیں جب ہم موضوعاتی مطالعے میں وہ تمام علماء نے بیان کی ہیں کہ قرآن کریم ایک تو اخلاص ہو اور ہدایت کی طلب ہو کہ طلب ہدایت کیلئے پڑھا جائے یہ غور تو اللہ جلی شانہو راستے خود کھول دیتے ہیں یہ لا متناہی اور مسلمان کیا اچھی بات آپ نے فرمائے کہ مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو اور اگر وہ اکیڈمیا کی بات ہو رہی ہے اگر وہ فیزکس کا آدمی ہے کیمشیر کا آدمی ہے باٹنگ کا آدمی ہے تو وہ اپنے ہر علم کو پہلی باتیں کہ مسلمان کرے اس میں اللہ شانہو ہو اللہ کو نکال کے کوئی بھی علم نہیں ہو سکتا تو اس کا کام یہ ہوگا کہ مخلوق سے خالق کی طرف رخ موڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہے بنانے والے کی کیا خدرت ہے پورا جو میٹا فیزکس ہے اس پوری میٹا فیزکس کو اللہ کے ساتھ جا کے استعمال کرے گا اللہ سے جو نکلے یہ کمال ہے اس سے ایک کام اور بھی ہو جائے گا کہ خشیت خداوندی پیدا ہوگی کیونکہ یہ جاننے والے ہی جو ہے نا وہی اللہ کی خشیت تو محبت عظمت خوف اس کے لئے تدبر ضروری ہے سبحان اللہ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون آتشریف لائے مفتی ارشاد صاحب بڑا شکر گزار خواتین وزراء تدبر قرآن کتنا اہم موضوع اور مفتی صاحب نے بجا فرمایا کہ ایک نشست میں اس پر گفتگو تقریباً ناممکن ہے انشاءاللہ کسی اور محفل میں اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے یا زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کی جو آخری مخاطبت ہے کہ دیکھو تمہیں میں یہ دے رہا ہوں فیہا کتب قیمہ اللہ اکبر تمام اور یہ قرآن تمام کتابوں کا آسمانی کتابوں کا مہمن ہے نگہبان ہے توریت کا نگہبان زبور کا نگہبان انجیل کا نگہبان قرآن کریم ہے تو قرآن کریم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کیا اچھی باتیں ہمارے معزز علماء نے ہمیں سکھائیں ہمیں تعلیم کی وقت یا مکمل لگو ہمارے آج کے پروگرام کا خواتین وزراء کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں درست جواب تین آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے کا کیا نام تھا حضر زید بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں دبانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین وزرات ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرسی نکال کر آج کے وینر کے نام کا اعلان فرما دیجئے آج کے وینر ہیں آئیمہ بی بی ڈاکٹر آف کرنل انور خان آفریدی نہیں کونسی بی بی آئیمہ آئیمہ بی بی ڈاکٹر آف کوہات روڈ پشاور آئیمہ بی بی آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتاب پر مستمیل یہ گفٹ ہیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اسی طرح سوالات کے جوابات آپ بھیجباتی رہیے پیام صبح دیکھتے رہیے گا اپنے مذبان انیق احمد کو اجازت دینے سے قبل آج کی بات اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ نفاق سے دور رہ کیونکہ دو چہروں والا اللہ کے نزدیک وجاہت نہیں پاسکتا نفاق سے دور رہ کیونکہ دو چہروں والا اللہ کے نزدیک وجاہت نہیں پاسکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ